ہیلو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ آپ کا بہت بہت شاگت ہے آپ کے اپنے چینل سور انڈیا اکیڈمی میں جیسا کہ ہم بی ایسی اگری کلچر کا جو سیمسٹر ایکجام ہے اس کی تیاری کروا رہے تھے تو اس میں ہم بیجی ٹیبل کا پورسن لے کے چل رہے ہیں تو اس میں ہم کولی فلوور پھول گووی کی پسل کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتائیں گے تو پھول گووی پہلی بات تو یہ ہے آپ نے سنا ہوگا کول کراپس کول کراپس کول کراپس میں کون کون سی سبجیاں آتے ہیں فول گووی فول گووی پات گووی گاٹ گووی بروکلی اور کیل یہ گووی پر کی سبجیاں ہیں انہیں کول کراپس کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی ہوتپتی جو ہے وہ جنگلی پات گووی کول ورٹ سے ہوئی ہے اس لیے ان کا نام کول کراپس رکھ دیا گیا ہے تو اس میں سے آپ کو پڑھنا ہے کہ فول گووی آپ کے سلیبس میں ہے فول گووی بانکی کا یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو ہم فول گوووی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں فول گوووی کے اتپادن میں بھارت کا استان ہے تیسرا اور پرثم استان پہ ہے وہ ہے چین اور بھارت کا اگریڑی راج کونسا ہے جو فول گووی کا اتپادن سب سے ادھے کرتا ہے وہ ہے پسچم منگال کونسا ہے پسچم منگال تو آئیے سب سے پہلے تو پتا ہونا چاہیے بانا سپتک نام اس کا بہت نیکل نیم کیا ہے فول گووی کا بریش کا اولی ریشیا بریشی کا اولی ریشیا بیرائیٹی اس کی ہے بہت ٹرائٹیش بہت ٹرائٹیش کھل اس کا کونسا ہے کھل اس کا ہے بریشی کیسی بریشی کیسی یا کروشی فیری عطپتی استان اس کا عطپتی استان جو ہے وہ بھومد شاگری چھیتر بھومد شاگری چھیتر میڈیٹیریان ریجن جو کھل کروپس ہیں ان کا سبی کا لگ بھومد شاگری چھیتری ہی ہے گھر شوتر اس میں گھر شوتر کتنے ہوتے ہیں ٹو این براور اٹھار ہے اب بات آتی ہے فول گووی کا جو کھایا جانے والا بھاگ ہے وہ کونسا ہوتا ہے کرڈ کیا ہوتا ہے کرڈ انگلیس میں سی یو آر ڈی لکھا ہوتا ہے اور اس میں پراغڑ کیسا ہوتا ہے وہ پر پراغڑ ہوتا ہے کروس پولینیشن بات کر دیں اس کی بیجدر کی اس کی اگیتی کی بیجدر الگ ہے مدھیم کی الگ ہے اور پشیتی کی الگ ہے جو اگیتی ویرائٹیز ہیں ان کی بیجدر جو ہے وہ 600 سے 700 گرام پر ہیکٹیر مدھیم کی جو بیجدر ہے وہ 350 سے 400 گرام پر ہیکٹیر ہے پچیتی کی 375 گرام ہے 375 گرام پر ہیکٹیر اتنے بیجد سے ہم نرسری تیار کرتے ہیں نرسری جو ہے ایک ایکٹیر کید میں اگر ہم روپائی کریں گے اس کی تو نرسری 150 برگ میٹر پر ایکٹیر ایک ایکٹیر کے لیے 150 برگ میٹر چھیت پل کی آشکتہ ہوگی تو اس بیجد سے ہم نرسری تیار کریں گے پھر یہ جو ہے نرسری بھونے کے بعد 3 سے 4 سپتے میں تیار ہو جاتی ہے تب اسے نرسری سے کھیت میں ستھانا انترت کر دیتے ہیں اور تیار اس کی کتنے سمیم ہوتی ہے 3 سے 4 سپتہ میں ہم بات کرتے ہیں بوبائی کا شمع ہے ان کی بوبائی کا کیا سمع ہے تو جو اگیتی قسمیں ہیں ان کی بوبائی جو ہم کرتے ہیں وہ 15 مئی سے 15 جون اور مدیم جو کسمیں ہیں ان کی امبوائی کرتے ہیں جولائی کے انتم سپتہ میں جولائی کے انتم سپتہ اور مدیم جو کسمیں ہیں مدیم پچھیتی جو کسمیں ہیں ان کی اگشت کے انتم سپتہ میں کرتے ہیں اگشت کے انتیم سپتہ میں اور جو پچھتی قسمیں ہیں انہیں جو ہے ستمبر کے انتیم سپتہ میں بہتے ہیں ستمبر کے انتیم سپتہ میں اب بات کرتے ہیں پرجاتیوں کی اس کی برائیٹی کون کون سی ہے جو اگیتی برائیٹی ہیں اس کی وہ ہے ارلی کواری ارلی کواری اور ہے پوشہ ارلی سنتھیٹک اور پوشہ کیت کی پوشہ دپالی یہ جو ہے اگیتی قسمیں ہیں بیسے تو اس کی برائیٹی جو بہت ہیں جو پرچھا کی درشتی کون سے جو جاد انتر پوچھی جاتی ہیں بھئی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جو مدھیم اگیتی مدھیم اگیتی برائیٹی کون کون سی ہیں ان کی بات کرتے ہیں وہ ہے پوشہ شرد پوشہ شرد پوشہ اگہنی پوشہ اگہنی اور جاپانی improved جاپانی improved مدھیم اگیتی قسمیں کون کون سی ہیں پوشہ سرد پوشہ اگہنی اور جاپانی improved اب بات کرتے ہیں مدھیم پچھیتی قسموں کی یہ کون کون سی ہیں پنت شبرا پوشہ شبرا پوشہ سنتھیٹک پوشہ ہمجوتی پوشہ ہمجوتی اب بات کرتے ہیں پچھیتی قسموں کی پچھیتی قسمیں کون کون سی ہیں پچھیتی پوشہ اشنووال اور پوشہ اشنووال کے بن کے بن یہ اس کی برائٹیز ہو گئی اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ پوشہ لگا ہے تو جن برائٹیوں کے آنگے پوشہ لگا ہوتا ہے وہ کہاں سنکلیوی برائٹی ہے کہاں وکسٹ کی گئی ہیں وہ کی گئی ہیں آئی اے آر آئی پوشہ نیو دہلی پوشہ نئی دلی یہاں ان برائٹیوں کو جس کے آنگے پوشہ لگا ہوگا اگر پوش لیا جائے یہ برائٹی کہاں سے نکلی ہے تو وہ آئی اے آر آئی نئی دلی انڈین ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پوشہ نیو دہلی یہ پوشہ میں ہے آئی اے آر آئی اس لیے یہاں سے جو نکلنے والی برائٹی جائے ان کے آنگے پوشہ لگا ہوتا ہے اگر ارکہ لگا ہو برائٹی کے آنگے برائٹی سے پہلے اگر ارکہ لگا ہو تو وہ کہاں سے نکلی ہوگی وہ نکلی ہوگی آئی اے آئی بکار اس میں کون کون سے فیجیولوجیکل ڈیس آرڈر ہیں جو لگتے ہیں پہلا اس میں ویپٹیل سب سے زیادہ موچھا جاتا ہے ویپٹیل اس میں جو ہے جب ویپٹیل لگتا ہے تو اس میں پڑ پڑل کی پڑ پڑل کی جو وہ ہے جو اس کا فول ہو بھی کا پڑ پڑل صحیح سے بکست نہیں ہو پاتا ہے یہ کیوں یہ مولی ویڈنم کی دیفیسینسی کے گارڈن مولی ویڈنم کی کمی ہوتی ہے تو کونسا کار کی بکار لگتا ہے ویپٹیل پھر انگلہ ہے بٹننگ اس میں بٹن کی آکار کے چھوٹے چھوٹے سے بھول نکلتے ہیں تو یہ بٹننگ اسے کرتے ہیں یہ نیٹروجن ڈیفیسینسی نیٹروجن کی کمی اور یہ مولی ویڈنم کی کمی سے پھر براؤننگ اس میں تنا کالا کھوکلا سا ہو جاتا ہے یہ بوران ڈیفیسینسی نیٹروجن کی کمی سے ہوتا ہے اور انگلہ ڈیفیسینسی نیٹروجن ڈیفیسینسی نیٹروجن ڈیفیسینسی نیٹروجن روج ڈیجیج جس میں کون کون سی ڈیجیج لگتی ہیں ہم بات کرتے ہیں ڈیجیج کی اس میں کون کون سی ڈیجیج لگتے ہیں ایک لگتا ہے ڈیمپنگ آف ڈیمپنگ آف یہ جو ہے کبک کے دوارہ لگنے والا روج ہے اس کبک کا کیا نام ہے پیتھیم پیٹی ایم اس پسیج کا جو کبک ہوتا ہے اس سے یہ لگتا ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے بلیک روڈ یہ جو ہے جیوان جنیت روگ ہے بیکٹیریا کے دوارہ لگنے والا روگ ہے اس کا کیا نام ہے جینتھو موناز جینتھو موناز کمپریشٹیس جینتھو موناز کمپریشٹیس تیسرا ہے روٹ نوڈ یہ نیمی ٹوڑ کے دوارہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ جو جتنی بھی فول وہ بھی اسے ایمپورٹنٹ جانگاری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تو تیار رہیے آپ انگلی کروپ کے لیے جلدی انگلی کروپ میں انگلی کروپ لے کے آئیں گے تب تک کے لیے آپ اسے اچھے سے پڑھئے اور ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے سیئر کریے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر کنٹینٹ ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرورت آئیے تب تک کے لیے بھائے بھائے دھنوہ